بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں رحیمیر خان میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کرمانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں شہباز نیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لیکچرار ہیں خاجہ فرید پوزٹ ریجویٹ کالج رحیمیر خان آپ ایک شائر ہیں آپ ریڈیو آر جی بھی ہیں آپ ٹی وی ہوسٹ ہیں اور آپ شائری میں کمال رکھتے ہیں اور آپ کے بہت سارے شائری مجموع میں بھی شائع ہو چکے ہیں آج ہم شہباز نیر صاحب سے خصوصی گفتن کریں گے ان کی شائری کے حوالے سے بات کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سمائے کیا ہے بالکل ٹھیک تھا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ٹائم دراصل جب ہم کسی کو دیتے ہیں قیمتی ہوتا ہی تب ہے پہلے تو صرف وقت ہوتا ہے لمحے ہوتا ہیں جو اڑتے چلے جاتے ہیں ہم جب اکٹھے ہو بیٹھے ہیں تو ٹائم قیمتی ہو گئے خدا کرے کے اس کے اچھی قیمت آپ کو بصول ہو مطلب اس کے اچھے سمرات اس کے اچھی محبت ہیں اس کے سلے میں آپ کو بھی ملے اور اب مجھے بھی عطا فرمائے شہباز صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی اپدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیم کیسے رہا اور کیسے چل رہا ہے جی میری اپدائی تعلیم میرے علاقے سے ظاہر ہے وہیں اسی بستی محلے سے جہاں سے سارا جہاں اپنے 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 جاکے سے پڑھتا ہے پرائمی سکول سے گورنمنٹ سکول سے میں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد میری جو پانچویں نماتے ہوئے میں نے پرائیوٹ سکول سے کی پھر میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایم می انگلیش میں ٹرائی کی ایف ای بی اے کر کے ایم می انگلیش میں ٹرائی کیا جب ایم می انگلیش لگا کہ مجھ سے زہور ہے دو سال باقیدہ پڑھا پھر میں ایم می اردو کی طرف آیا اور الحمدللہ ایم می اردو کیا پھر ایم فل اردو کیا اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایم فل اردو میں ڈاکٹر اسلام عدیب صاحب جیسے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب جیسے ڈاکٹر نواز کامش صاحب جیسے اور ڈاکٹر زہر اختر شاہین صاحب جیسے اسادزہ ملے اور اچھے اسادزہ کا مل جانا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے چل رہی ہے رواندوہ ہے روحبی مجھے بڑے کمال کے اسادزہ ملے ہیں سبھی اسادزہ بہت عالی ہیں ڈاکٹر فکرالاک نوری صاحب ڈاکٹر زیاء الحسن صاحب ڈاکٹر کامران صاحب ہماری میمز ہیں لیکن جو محبتیں ہمیں ڈاکٹر کامران صاحب سے مجسر آئیں میں ان کا دین نہیں دے سکتا اسادزہ انہیں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مرشد بھی ہیں ایک اچھے رہبر بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے بس میرا پی ایس ڈی کا تھیسس چل رہا ہے اور دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ وہ بہت اچھے انداز میں مکمل ہو جائیں آپ کا پی ایس ڈی کا تھیسس کس موضوع پر ہے جی میرا پی ایس ڈی کا تھیسس ہے جدید اردو نظم اور گلوبلائیزیشن عالمگیریت اس حوالے سے ہے آپ نے لیکچڈارشپ کب جوائن کی جی لیکچڈارشپ ویسے میں پڑھا تو الحمدلہ دوہزار ساتھ سے رہا ہوں جب میں خود سورنٹ تھا تم سے پڑھا رہا ہوں پرائیوٹ کالجز میں مگر دوہزار گیارہ میں ہونے والے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات میں میں اپیر ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی مجھے خاص مہربانی سے نوازا اور یہ میری نوکری ہو گئی اور میں نے غالباً کوئی چھبیس سبتمبر دوہزار بارہ کو کالج جوائننگ دی تھی اچھا آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو آر جے بننا بہت مشکل کام ہے تو ماشاءاللہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے ریڈیو پروگرام بھی کر رہے ہیں تو کون سا پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام میں کیا فارمٹ لے کر آتے ہیں اب پہلی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے انسان سوچ لے ٹھان لے اور چل پڑے اس کے بعد ساری منزلیں خود بخود رستہ دیتی جلی جاتی ہیں اور ہمارے خود بخود ہمیں آگے کی آگاہی دیتی جلی جاتی ہیں ریڈیو پر جانا ضرور مشکل ہے پھر ریڈیو جب جوائن کر لیا پھر اس کے بعد آپ کی بہنت ہے آپ کی لگن ہے جو آپ کو زمین سے آسمان پہ لے جاتی ہے ریڈیو پر میرا پروگرام ہے نگارے شب نگارے شب کے نام سے میں رات کے بعد ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں فارمنٹ کچھ یوں ہے کہ میں اس میں نظمیں غزلیں پڑھتا ہوں اخلاقی محبت بھرے اور انسانی رویوں سے متعلق اور اس سے منسلک چیزوں اور رویوں کو ڈسکس کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر بات کروں مختصر بات ایسی بات کروں جس سے سننے والوں کو وہ بات اپنی بات محسوس ہو وہ ان کا اپنا جذبہ ہو کسی کو کسی درد سے نجات ملے کسی کو کسی کرب سے کسی کی جان چھوٹے کوئی کسی معاملے میں تسکین پا جائے تو میں سمجھ دے ہوں کہ میں اپنے پروگرام میں کامیاب ہوا اور وہ شاعری اور گفتگوس پر مبنی پروگرام ہے اس میں کبھی کبھار میں کوئی گلوکار یا کوئی شاعر بھی مہمان بلا لیتا ہوں ان سے گب شب کرتا ہوں ان سے حال احوال کرتا ہوں اور اس طرح سلسلہ بہت خوبصورتی سے چل نکلتا ہے نگاری شب جو پروگرام آپ کرتے ہیں اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں جی وہ تو ظاہر ہے یہ تو فارمیٹ کچھ اور ہے وہ فارمیٹ جزرہ کچھ سٹائل اور کچھ اور طرح کا ہے وہاں کہ میں آتی پہلے نظم پڑھتا ہوں فارک زمبل میں ایک شیر پڑھتا ہوں کوئی بھی رات کے پرسکون لمحوں میں جب مجھے تیری یاد آتی ہے اس گھڑی رات کے پرسکون لمحوں میں جب مجھے تیری یاد آتی ہے اس گھڑی میں خدا برتر سے تیری خوشیوں کی بھیک مانگتا ہوں میں دعا گو ہوں تیرے سارے غم میری قسمت میں ہی سما جائیں میرے حصے کی ممکنہ خوشیاں تیرے حصے میں ساری آ جائیں جناب مننان قدیر مننان صاحب کی خوبصورتی نظم کے ساتھ اس نظم موررہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا میزبان آپ کا شائر شہباز نیر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے ایف ایم ریڈیو جیو پاکستان کے نیٹورک پہ ہر سوموار اور جمعت المبارک کی شب رات دس بجے سے بارہ بجے تک مجھے اس طرح ہوتا ہے بہت بہت اچھی آواز ہے آپ کی ما شاء اللہ بہت اچھا آخاز کرتے ہیں تو جناب ابھی ابھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ٹی وی بھی جوائن کیا ہے ٹی وی مانے کے شوق جاہر انسان کبھی بھی کسی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا اور ہاں بہتر سے بہتر کی تلاش رہتی ہے اچھا ہمیں جہاں مل جائے ہمیں وہاں پہ بریک لگانی چاہیے اور انسان وہ مخلوق ہے جو کبھی کسی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا مگر آگے بڑھنا ہی زندگی ہے تغیر ہی زندگی ہے اور پسلے کو چھوڑے بغیر آگے بڑھنا خوبصورت عمل ہے کسی کو توڑے بغیر اپنا کچھ بنا لینا سب سے خوبصورت بات ہے میں نے الحمدللہ ابھی کچھ عرصہ ہوئے میرے تین چار پرگرام آنئر ہوئے میں نے پاکستان ٹیلی ویجن ملتان سینٹر جوائن کیا ہے پی ٹی بی ہوم ملتان سینٹر اب تک میں نے کچھ ناتیا پرگرام بطور ہوسٹ نکیبی محفل نکابت کی ہے کچھ مشاعروں کو میں نے ان کی نظامت کی ہے کمپیرنگ کی ہے ہوسٹنگ کی ہے اور اب الحمدللہ میرے ایک نیا میں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ جس میں میں نے تھرٹین ایپیسوڈز ہیں تھرٹین اس کے حصے ہیں جس میں میں نے شاعروں اور گلوکاروں کے انٹرویوز کرنے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ہم جب تک اپنی اکیلی اڑان اڑتے ہیں تب تک وہ اڑان نہیں ہوتی ہم جب اپنے جیسوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں شاہین کی طرح ایگل کی طرح اکاب کی طرح جب ہم اپنے جیسوں کو ساتھ لے کر اڑتے ہیں تو ہمیں بھی اڑنے کا مزا آتا ہے آپ خود غور کیجئے جب ہم کہیں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اس تنہائی کا مزا تو لیتے ہیں مگر وہ اس کے مقابلے میں کم ہے جو ہم یاروں کی محفل میں اپنوں کی موجودگی میں جو ہم لطف لیتے ہیں وہ اس سے بہت کم ہے تو وہاں پہ کوشش یہ ہے کہ میرے اپنے جو خطے کے میرے علاقے کے رحیم یار خان کے بحول پور کے دیرہ غازی خان کے بھکر کے لیا کے ملتان کے جتنے یہاں کے نمائندہ اور نئے میری کوشش ہے نئے نئے شاعر اور نئے گلوکار ہیں ان سب کو میں سامنے لاسکوں اور میرے پرگرام سے میں ان لوگوں کو سامنے لاؤں کہ جو اب تک صرف خواب دیکھ رہے ہیں اور تعبیریں سوچ بھی نہیں پا رہے بچارے ان کا سہارا بنا جائے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے تاکہ ہمارے جو مستقبل ہے ہمارا وہ ابھی سے روشن ہونا شروع ہو آج جب ان لوگوں کو پلیٹ فارم ملے گا آنے والے وقت میں لوگ کمال کر دکھائیں گے آپ کی اب تک کتنی کتابیں چھپ گئی ہیں میرے اب تک ایک ہی شیری مجموع آیا ہے اور الحمدللہ اس کا ساتھوں ایڈیشن سیونتھ ایڈیشن اس کا انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والا ہے وہ ہے تمہارے ہو گئے ہیں ہم میرے پبلیشر ہیں پہلا ایڈیشن تو لاہور سے پرنٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے رائلٹی پہ کتاب دے دیتی اسلام آباد میں راولپنڈی میں جنابِ ارشد ملک صاحب کو وہ خود نظم کے بڑے عالی پائے کے شاعر ہیں اور بہت حساس انسان ہیں بہت پیارے انسان ہیں ارشد ملک صاحب ان کے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن سے میری کتاب کا الحمدللہ سیونتھ ایڈیشن آنے والا ہے اور جتنی محبت سے میں نے شیئر کہے اس سے کہیں زیادہ محبت سے ارشد ملک صاحب نے اس کتاب کو گفٹ ایڈیشن بنا کے ہمیشہ پرنٹ کیا کلرڈ پیج ڈیکوریٹڈ پیج اور جناب کتاب کا آؤٹلوک ایسی خوبصورت بنانی کہ دیکھ کے دل چاہے بندہ خریدے اور گفٹ کر دے اور ارشد ملک صاحب تمام کتابیں اسی طرح پرنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسی کتاب میں ایک شیئر ہے کچھ پھول بھی آ رہے ہیں پتھروں کے ساتھ میں اچھا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سنا دیں میرے خیال ہے آپ کوئی فیس بک پر پڑھا ہوگا آپ نے میں مشہرے میں سنا تھا میرا وہ غزل ہے وہ مفہوم ایسا ہی ہے وہاں کہ وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے نرم لہجا کبھی خنجر بھی تو ہو سکتا ہے وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے نرم لہجہ کبھی خنجر بھی تو ہو سکتا ہے کیا ضروری ہے کہ چاہت میں وہ سینے سے لگے ہرے کیا ضروری ہے کہ چاہت میں وہ سینے سے لگے اس لپٹنے کا سبب ڈر بھی تو ہو سکتا ہے اس لپٹنے کا سبب ڈر بھی تو ہو سکتا ہے اور دور سے پھول جسے آپ نے بھیجوائے ہیں دور سے پھول جسے آپ نے بھیجوائے ہیں آپ سے مل کے وہ بہتر بھی تو ہو سکتا ہے اور کیا ضروری ہے کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے کیا ضروری ہے کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے دیکھ باہر تیرا نیر بھی تو ہو سکتا ہے دیکھ باہر تیرا نیر بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں کس حوالے سے ہیں اور کس قسم کی شائری کرنا پسند کرتے ہیں کتاب تو میری شائری ہی کی ہے اور شائری کی قسم نہیں ہوتی شائری مختلف جذبوں کو لفظوں میں ڈھال دنے کا نام ہے مختلف احساسات کو اور محسوسات کو لفظوں میں ڈھال دنے کا نام ہے ہم زندگی کے مختلف سٹیجز پر مختلف محسوسات سے مختلف رویوں سے مختلف سیچویشن سے گزرتے ہیں جب کوئی واقعہ کوئی سانحہ کوئی حادثہ کوئی دلربا دلکیش واقعہ اچھا یا برا دونوں صورتوں میں جب بھی کوئی انسانی شخصیت پر انسانی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی روپ ضرور دھارتا ہے کبھی کہہ کہے کا کبھی آنسو کا کبھی شیر کا کبھی نغمے کا اور کبھی کسی بانسوری کی تان کا یا رنگوں سے کسی پینٹنگ میں ڈھال جانے کا کہ ہر لمحہ جو ہمارے اندر سانس لیتا ہے وہ تخلیق ہونا چاہتا ہے اور پھر انسان جس موڑ میں ہوتا ہے ویسے تخلیق کرتا چلا جاتا ہے میری کیونکہ کتاب کا نام ہی ہے تمہارے ہو گئے ہیں ہم تو نام سے ظاہر ہے کہ میں سیدھا 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 رومانوی شاعر ہوں آپ کی کتاب کو اتنی مقبولیت ملی اس کا کیا سبب ہے کتاب کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں مقبول ہو رہی ہے اللہ کرے کہ مقبول ہو جائے دیکھئے جب آپ لوگوں کے دل کی بات جسے وہ خود اظہار نہیں کر سکتے جب آپ اس کا اظہار آپ کرنے لگ جائیں گے تو یقین کیجئے کہ لوگ آپ کے شیر کو اپنے دھڑکن سمجھ کر آگے شیر کریں گے ہم ایسی بات جب کہیں گے لوگوں کے ہونٹوں کے اندر دبی ہوئی باتیں جب ہم اظہار دے دیں گے وہ باتیں سب پھیلائیں گے اور ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے ہمارے پڑھنے والے ہمارے سننے والے ہمارے چاہنے والے دراصل ہماری طاقت ہوتے ہیں نئی نسل کس قسم کی شاعری کو بسند کرتے ہیں ہر دور کی نسل کا ایک اپنا سنیریو ہوتا ہے جو ہمارے دور کی نئی نسل ہے یہ اب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ اور ان چیزوں نے اس کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیا ہے بہت زیادہ بیزی بھی کر دیا ہے اور بہت زیادہ کچھ اپنی ذات کے ہی گرد گھوما کے رکھ دیا ہے اب اس میں ایسی شاعری میرا خیال ہے میرے مطابق ایسی شاعری ہی زیادہ اپروچ کرتی ہے اور زیادہ پھیلتی ہے زیادہ پسند کی جاتی ہے جو سیدھی سیدھی بات کہے جو سیدھی دل پہ ہٹ کرے جس میں کچھ انوکھا پن ہو یقین کیجئے جب تک کسی چیز میں سسپنس نہ ہو حیرت نہ ہو تب تک چیزیں جاندار نہیں ہوا کرتی حیرت ڈراما ہو فلم ہو شیر ہو یا کوئی جملہ ہو جب تک حیرت کا انصر اس میں نہیں ہوگا اچانک چونکا دینے والی اچانک نئے موڈ بنا دینے والی بات نہیں ہوگی لوگ اٹریکشن نہیں لیتے تو جب آپ کے شیر میں کچھ نیا پن ہوگا کچھ نئی بات ہوگی کوئی دلوں کو چھولینے والا جذبہ ہوگا نئے انداز میں ہوگا تو یقین کیجئے کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے لوگ آپ کے چیزوں کو لے کر اپنے ساتھ ساتھ چل پڑیں گے آپ کن کن زبانوں میں شاعری کرتے ہیں سرائکی میں کرتے ہیں پنجابی میں کرتے ہیں جی میں بتاتا ہوں میں بنیادی طور پر تو اردو کا ہی شاعر ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نظمیں سرائکی میں کچھ گیت سرائکی میں اور کچھ گیت میں نے پنجابی میں لکھے کچھ غزلیں اور گیت میرے پنجابی میں بھی ہیں اور میرے سرائکی اور پنجابی میں لکھے ہوئے گانے ہمیرہ چننانجی نے شرافت علی خان نے عجمل ساجد نے اخلاق احمد نے عدنان ارشد نے عرم سیال نے کومل نے اور وہ کون کون سے سونگے کوئی ایسا سونگ جو آپ ابھی گا کے سنانا چاہیں تھوڑا سا گن گننا چاہیں جی میرے ایک سونگ ابھی ابھی ریلیز ہوئے پنجابی سونگ سے عجمل ساجد نے گایا ہے عجمل ساجد بڑے بھائی ہیں بہت سریلے سنگر ہیں اب میں ان جیسے تو نہیں گا سکتا میں دھن میری اپنی کمپوزڈ ہے اور میں موسی کی بلکل نہیں جانتا بس جو موڈ میں آتا ہے یا جو مو میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں جی چاہ میں وہ سنا دیتا ہوں کمی کو دھائی کے لیے معذرت تارا تارا گن دے رہیندے اکچوں وگ دے اتھروں تارا تارا گن دے رہیندے اکچوں وگ دے اتھروں نہ تو ساڑے کول رہیوں نہ تیرے پیار دی خوشبو اسی دکھ دے سمند راچ دکھ دے سمند راچ ڈب چلے آ آویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے آ آویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے آ کیا بات ہے آپ کی آواز میں ایک درد محسوس ہو رہا ہے وہ درد وہ ہے چار دنوں سے گلہ خراب ہے اس لئے درد محسوس ہو رہا ہے اور میں پورا زور لگا کے گا رہا تھا کبھی محبت ہوئی پوچھیں کب محبت ہوئی یقین کیجئے محبت ہمیں ہر لمحہ ہوتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں محبت ہوتی ہے ہم جس طرح ہر پل نیا سانس لیتے ہیں محبتیں بھی ہوتی ہیں ہم کبھی چھوٹے ہوتے تھے صرف ماں سے محبت ہوتی تھی دیرے دیرے محبت کا دارہ وسیع ہوا باپ سے محبت ہو گئی بہن بھائی پیارے لگنے لگے باہر سکول میں گئے تو دوست چھوٹے دوست ننے مونے دوست اپنے جیسے دوست بننے لگے ان سے محبت ہو گئی پھر بہن بھائیوں چیزیں بچا کر دوستوں نے لے کے جانی ٹیفن میں کے جنابی کٹھے کھائیں گے مل کر پھر زیادہ بڑے ہوئے تو محبت ہوئی پھر جب دیکھا کہ محبتیں ہمارے دور میں ہمارے دور کا علمیہ ہے کہ محبتیں پائے دار نہیں ہوتی ہم محبت میں بھی انا کو لازمی شامل کرتے ہیں اور محبت میں انا تو ہار جاتی ہے کبھی ہم انا کا دامن نہیں چھوڑتے کبھی سامنے والا انا کا دامن نہیں چھوڑتے اور دیرے دیرے ہمیں ان عارضی محبتوں سے کہیں نہ کہیں ہمارا رابطہ ہمارا بندھن ٹوٹتا ہے پھر ہم اس محبت کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے کہیں سے ہمدردی کے چار مٹھے بول پا کر پھر اس طرف بڑھتے ہیں یہ میرا نہیں ہم سب کا یہ مسئلہ ہے ہم سب کا یہی معاملہ ہے ہم نئی ہمدردیاں ڈھونڈتے ہو جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمدردی دھیرے دھیرے محبت میں ڈھل کر مل چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ محبت ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوتی ہے صرف چہرے بدلتی ہے ہوتی وہی محبت ہے عباس تابیش صاحب کا شیر ہے مجھے پورا شیر تو یاد نہیں آ رہا کہ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے بس اتنا ہو کہ کسی کا دل توڑے بغیر آپ اپنے ہر دھڑکن کو سوارتے چلے جائیں کوئی بات نہیں میری اپنی غزل کا شیر ہے کہ میں عشق میں بھی غزل کا مزاج رکھتا ہوں میں عشق میں بھی غزل کا مزاج رکھتا ہوں ردیف میں ہی رہا کافیے بدلتے رہے شاید کی کسی سے اصلاح بھی لی جی بالکل الحمدللہ کیونکہ بغیر اصلاح کے بغیر استاد کے دنیا کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا وہ محمد محمود احمد نے کہا ہے نا کہ مرشد نہ چھوڑ ہم کو ہمارے نصیب پر مرشد نہ چھوڑ ہم کو ہمارے نصیب پر ذرخیز کھیتیوں کو بھی دہکان چاہیے مجھے الحمدللہ ابتدا میں میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے نوجوان نسل کے نہایت مقبول شاعر جناب منان قدیر منان صاحب کی شفقت نصیب ہوئی منان قدیر منان صاحب سے میں نے اصلاح لی اور ہم نے دن رات اکٹھے گزارنا ہم بیسٹ فرینڈز بھی ہیں ہم استاد شاگرد بھی ہیں میرے وہ گرو جی ہیں پھر ہمیں سید خرشید بخاری صاحب کی محبتیں مویسر آئیں انہوں نے ہمیں شیر کے ٹیکنیکل بہت سے چیزیں سمجھائیں اور اب الحمدللہ خرشید بخار صاحب اپنی زندگی کے معاملات میں کہیں کھو گئے اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے کبھی کبھار رابطہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار ملا گیا برنہ وہ اپنے معاملات میں گم ہیں منان قدیر منان صاحب لندن چلے گئے اب میں جہاں کہیں شیر میں کمی محسوس کرتا ہوں تو اپنے استاد مکرم جو کہ موسیقی اور شاعری کا بہت بڑا حوالہ ہے بہت کمال کے شاعر ہیں جن کے پاکستان انڈیا میں موسیقی اور شاعری دونوں کے بہت سے شاگرد ہیں جنب اجاز توقل صاحب اجاز توقل خان صاحب میرے استاد ہے اور انشاءاللہ تا دم آخر میرے لئے اعزاز ہے کہ منان قدیر منان صاحب سید خرشید بخاری صاحب اور اب استاد اجاز توقل صاحب میرے استاد ہے اور انشاءاللہ اللہ کہہ کہ انہی کے ساتھ میرا ہمیشہ آخری دم تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ میرا خوبصورت تعلق رہے اور میں ہمیشہ انہیں کی قدموں میں بیٹھا رہوں تاکہ علم کے چار لفظ چار نئے لفظ سیکھتا رہا آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں دیکھئے جب انسان نیا نیا آتا ہے ظاہر ہے اسے رومانوی رویہ اور رومانوی جو خیالات ہیں وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں زیادہ اسے لبھاتے ہیں اور وقت بدلنے کے ساتھ ہے انسان کی ترجیحات بدل دی چلی جاتی ہے مجھے بہت سے شاعر پسند ہیں جنہوں میں سارے فیرس جن کا میں شروع سے دیوانہ ہوں جنب بشیر بدر احمد فراز ساغر صدیقی محسن نکوی اچھا جی اور اجاز توقل خان عزر فراغ رحمان فارس عباس تابش منان قدیر منان خود کے جنہوں نے مجھے شیر کہنے کا فن سکھایا شیر کہنا سکھایا اور اسی طرح میرے شہر میں بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر کبیر اثر عزر عدیب صاحب جبار واصف شہزاد آتر راشدہ کامل کتنے حسین خوبصورت لوگ ہیں جو اتنا اچھا شیر کہتے ہیں جنہیں سن کر پڑھ کر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور اب آپ دیکھ لیں احسان جمالی ہیں جون علیہ ہیں اور بہت سے شوراں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر اپنے موڈ کا بادشاہ ہے اور ہر شاعر نے کمال کیا ہوا ہے شاعروں کا فروغ شاعری میں کیا کردار دا کرتا ہے شاعروں کا فروغ شاعروں میں آنا جانا کیا کردار دا کرتا ہے دیکھئے جناب مشاعرہ جو ہے وہ ہماری عدبی ثقافت ہے ہماری روایت ہے اور روایات ہی کسی قوم کی دراصل پہچان ہوا کرتی ہے اور مشاعرے میں جاہرے شاعر جو ہے وہ شمع محفل ہوتا ہے مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں شاعر ہوتا ہے جہاں چار شاعر مل کر شیر سنائیں اس محفل کو مشاعرہ کہتے ہیں سو مشاعروں میں شاعروں کو ایک تو کتھارسس کا بہترین ذریعہ ملتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے اور سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں نے اس صدی کی سب سے بڑی تخلیق کی ہے جب وہ مشاعروں میں آتے ہیں تو وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں جس سے انہیں لوگوں کی داد یا خاموشی بتاتی ہے کہ کلام کس کلیبر کا ہے یا کلام لوگوں کا من بھاونہ ہے یا نہیں ہے پھر مشاعروں سے لوگ جو معاشرے میں مختلف پریشانیوں سے فرسٹریٹڈ ہیں پریشان ہے جب وہ بھی آتے ہیں یا پھر جو بہت خوش ہے جب وہ بھی آتے ہیں وہ اپنے اپنے مزاج اور موڈ کے مطابق شیر لیتے ہیں ان کو تسکین ملتی ہے ان کا کتھارسس ہوتا ہے اور ادھر شاعر جو ہیں شاعروں کو بھی ظاہرے اپنا کلام پیش کرنے کے ایک پریٹ فارم ملتا ہے اور مشاعروں کے منقض ہونے سے معاشرے میں ایک مصبت فضا پیدا ہوتی ہے معاشرے میں ایک اچھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ لوگ جس دور میں دہشت وحشت اور ایسے روئیوں سے متاثر ہوں ایسی باتوں سے خوف زدہ ہوں مختلف وارث اب دیکھیں کرونا وارث نے پچھلے سال ریڈ میں کیا حشر برپا کیا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اس طرح کے مسائل میں اس طرح کی پریشانیوں میں جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ کے اچھی محفل ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بھی جینے کے ایک امنگ دکھائی دیتی ہے اور ایسی عدمی تقریبات کا ہونا معاشرے کے لئے نہائیت صحت مند ایکٹیوٹی ہے عمل ہے کیا آج اچھا شیئر تخلیق ہو رہا ہے جی بالکل دیکھیں ہر دور میں اس دور کے حالات کے مطابق شائری ہوئی یہ وہ دور ہے جب پچھلے تمام عدوار کے بہترین تجربات اس دور میں شائر عدیب کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں کئی بنے بڑے موڈلز مل گئے اب کا شائر جو اس کہہ رہا ہے وہ پچھلے تمام شائروں سے بہت آگے کی بات کہہ رہا ہے پچھلے شائروں نے اپنے اپنے دور کے مطابق بہت ایڈوانس بات کہی بہت بڑی بڑی باتیں کہی لیکن اب آپ گوھر کیجئے پہلے کبھی صرف لب و رکسار کے قصے ہوا کرتے تھے پھر اس میں فلسفہ شامل ہونے لگا پھر اس میں تصوف شامل ہوا پھر دھیرے دھیرے اب تو سائنسی موضوعات شائری کا حصہ ہیں نفسیاتی موضوعات شائری کا حصہ ہیں اب تو جناب والا زندگی کا کون سا پہلو ہے جو شیر میں نہیں شامل ہوا اب تو شائر بہت اچھا شیر کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے دوستیں ہمارے تہزی بھافی کو دیکھ لیں عزر فراغ کو دیکھ لیں اب علی زریون کو دیکھ لیں آپ جناب والا آمیر امیر کو دیکھ لیں لندن بیٹھے ہوئے ہیں آپ جناب ساجد محمود رانا کو دیکھ لیں کیا اچھا شیر کہہ رہے ہیں دوست اور ہمارے خلیش صاحب ہیں وہی لندن میں ہیں سہیل زرار خلیش ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بے شمارے سے لوگ ہیں افکار الوی ہیں ہمارے سرائکی میں امان اللہ ارشد ہیں پنجابی میں تجمل کلیم ہیں اور انجم سلیمی ہیں بشرا ناز ہیں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائے اور بہت سے لوگ جن کا نام مجھ سے مس سو رہے ہیں میں مازد خواہ ہوں کہ اتنے اچھے چھے لوگ ہیں کہ نام گننے بیٹھوں تو آپ کا پروگرام صرف ان کے ناموں کے نظر ہو جائے اچھا یہ بتائے بہاولپور کے عدوی افق کو آپ کیسا پاتے ہیں دیکھیں بہاولپور میں جہاں پہ اجازت وکل صاحب ہوں افضل خان صاحب ہوں ازر فراغ صاحب ہوں پارس مزاری ہوں اپنا خالد محبوب ہوں اور ان کے استاد گرامی اپنے ازر فراغ صاحب کے استاد گرامی اور بہت سے لوگ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہر دوسرا بندہ پھر وہاں سے نکلنے والے نوشی گلانی وہی سے منور جمیل کرشی صاحب وہاں پہ زشان اتر صاحب وہاں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ سن کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اس دور میں انتہائی پکا پختا اور جدید شیر کہہ رہے ہیں لہٰذا بہالپور ہماری ڈیویجن ہے ظاہرے ہم تو زلا ہیں ہم تو چھوٹے شہر میں ہیں وہ ہماری ڈیویجن ہے سو رب جب کسی کو بڑا مقام دیتا ہے اور بڑا مقام دیتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے سبب جس کے تفیال اسے ملا کرتا ہے شیر کہنے کے لیے بنادی لوازمات کیا کیا ہیں شیر کہنے کے لیے آپ کا حساس ہونا ضروری ہے آپ کا درد مند ہونا ضروری ہے آپ کا درد دل رکھنے والا ہونا ضروری ہے آپ صرف اپنی ذات کے ہی گرد چکر کاٹیں گے تو آپ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے نہ شیر نہ پینٹنگ نہ کچھ اور آپ جب اپنے درد کے ساتھ اوروں کا درد بھی شامل کریں گے تو آپ کمال کر دیں گے اور جب انسان حساس ہو جاتا ہے پھر تو وہ جملہ بھی بولے تو جملہ دل میں اتر جاتا ہے یا دل چیر کے نکل جاتا ہے اور جب انسان یوں خلوص سے کسی شعبے کو اپناتا ہے تو یقین کیجئے کہ نہ صرف اسے دلی اور روحانی سکون ملتا ہے بلکہ سننے اور پڑھنے والوں کو بھی بہت تسکین ملتی ہے ہمارے خیال میں عدب کی طرف روجان میں کمی ہو رہی ہے کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں دیکھئے ایک دور تھا کہ لوگ عدب سے دور ہونے لگ گئے تھے شاعری محفلے ان چیزوں سے دور ہونے لگ گئے تھے پھر یہ ہوا کہ دھیرے تھے جب دوبارہ یہ میڈیا وار شروع ہوئی فیس بک ٹوٹر انسٹا وٹس ایپ ان چیزوں نے آکر دوبارہ اقدم شاعری کو دوبارہ نیا ایک رخ دے دیا ہے اور اب شاعری پہلے سے زیادہ سامنے آ رہی ہے مگر افسوس پہلے صرف اچھی سامنے آئے کرتی تھی اب اچھی اور بری دونوں برابر سامنے آ رہی ہیں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور فوراں پوسٹ کر دیتا ہے اب لوگوں کو اچھا اور برا دونوں پڑھنے کو مل رہا ہے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ دوبارہ عدب سے جڑ گئے ہیں لوگ دوبارہ ان عدبی ایکٹیوٹیز اور عدبی تخلیقات سے دوبارہ منسلک ہو گئے ہیں اور اب تو شیر سے بہت محبت کی جا رہی ہے اب غور کے ٹک ٹاک پر اکثر شیروں پر لوگوں نے موڈلنگ کی ہوتی ہے اب دیکھیں فیس بوک پر لوگ اپنی شعری کے ذریعے یا لوگوں کے شعری کے ذریعے وہاں جناب اپنی پوسٹیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں خود کو ٹھیک عدب کے فروغ کے لیے قائم سرکاری ادارے کیا اپنا کام سر انجام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں دیکھیں ہر ادارہ اپنی جگہ پر اپنا کام بہتر کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کام نہ کر رہا ادارہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہاں جن لوگوں کو اب ایک ادارہ فر ایک زمپل بحولپور آرٹس کانسل ہے اب بحولپور آرٹس کانسل ایک مشاعرہ کرواتا ہے مشاعرے میں میکسیمم دس پندرہ شاعر بیس شاعر بس اب پوری ڈویجن میں بیس شاعر تو نہیں ہے یہاں تو وہ ہزار شاعر ہے اب وہ صرف بیس کو بلائیں گے اچھے چن کر جن سے لوگ محضوظ ہوں بیس کو اگلی دفعہ بلائیں گے کیسے منیج کریں گے دھیرے دھیرے اب وہ ہزار شاعر کو یا سو شاعر کو اکٹھا تو نہیں بلا سکتے اب ہوتا یہ ہے کہ جن بیس کو بلائیا وہ تو خوش ہو گئے جن باقیوں کو نہیں بلائے ان سب لکھا کہ لیں یہ کوئی کام نہیں کر رہے یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا وہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ لوگ مسائل کو اور وقت کی تنگیہ دامان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمیں کیوں نہیں بلائیا گیا یا یہ دیکھو کسی کو تو بلائیا گیا ہے نا آج کوئی آیا ہے کل ہم آ جائیں گے تو اس لئے تمام ادارے اپنے اپنی جگہ پہ کام بہترین کر رہے ہیں ہمیں صرف ان اداروں کی بیس کو سمجھنے کی ان کے کام کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے نری بیٹھ کے باتیں بنانا جو ہے وہ ہمارا بھی معاشرے میں ہمارا اپنا کریکٹر لوز ہوتا ہے کہ کیسا بند ہے یار کیسا بند ہے یار یہ سنی سنائی کو آگے پھیلا دیتا ہے اگر کالج کی بات کریں تو خاجہ فرید کالج رحمی ارخان میں تلیمی سرگرمیاں کس طرح جل رہی ہیں الحمدللہ یہ بات میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں پڑھاتا ہوں اللہ آپ کو موقع دے کبھی تشریف لائے میرے کالج میں ہمارے پرنسپل ہیں ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب وہ خود اردو کے پی ایس ڈی ہیں سر نے غالباً دوہتر چودہ میں جوائن کیا ہے اب آج اکیس ہے ان سات برس میں سر نے اس کالج کو گیٹ سے لے کر بلڈنگ کے ٹاپ تک ہر ایک چیز کو نئی لک دے دی ہے گراؤنڈ کے گھاس کے تنکوں سے لے کر کلاسروم کے اندر وائٹ بورڈ تک ہر ایک چیز کو میار دیا ہے خوبصورت بنا دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزہ پھول اور ہر طرف محبتیں بکھری ہوئی ہیں اور ہم ہمارے کالج میں بات بتا رہا ہوں جو پروفیسر جتنا مرضی پرنسپل کے کلوز ہو یا دور ہو جو پروفیسر کلاسیں پڑھا رہے ہیں پرنسپل صاحب انہیں یوں عزت کرتے ہیں جس طرح کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے اور جو کلاسیں نہیں پڑھا رہا چاہے وہ پرنسپل کے جتنا مرضی کلوز ہو پرنسپل صاحب اس کی وہ وارٹ لگاتے ہیں کہ آمز آ جاتا ہے وہاں پر جو کلاس نہیں پڑھاتا وہ سمجھ لیں کہ اس کی سختی آ گئی کہ وہاں پر اس بات پرنسپل صاحب کوئی رہایت نہیں کرتے کسی سے اور الحمدللہ ایک دور تھا جب بھٹی صاحب آئے تھے اجمل بھٹی صاحب جب آئے تھے کہ ہمارے پاس تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور اب پچھلے تین برس سے ہم نے شرط رکھیا کہ جناب ہم نے چھ سو سے نیچے والے کو داخلہ نہیں دینا ہمارے پاس اتنی تعداد ہے الحمدللہ سات ساڑھے سات ہزار تعداد ہے ہمارے کالج میں ہمارے پاس کئی بی ایس پروگرامز اور کئی ماسٹر پروگرامز ہیں اور اگر تعلیمی میار نہ ہوتا تو بتائیے کیسے ممکن تھا یونیورسٹی میں ہر سال مختلف شعبہ جات میں ہماری پندرہ بیس پندرہ بیس پوزیشنز ہماری ہوا کرتی ہیں الحمدللہ اتنے پرائیویٹ سیکٹرز کے ہونے کے باوجود اتنے سارے اور کالجز ہونے کے باوجود تو یہ تعلیمی میار الحمدللہ بہت عالی ہے اس لئے یہ سب ممکن ہے اور ہمارے پروفیسرز بھی خدا کا شکر ہے سب کو یہ غیرت ضمیر اور خدا نے حمد عطا کی ہے کہ وہ رزق حلال کھاتے ہیں وہ آتے ہیں اپنا کام بھرپور نیت سے کرتے ہیں اور سب جاتے ہیں ہم بھی خوش ہیں پرنسپل صاحب بھی خوش ہیں بچے بھی خوش ہیں والدین بھی خوش ہیں اور خدا بھی خوش ہیں اردو لیکچرار بننے کے لیے پی سی ایس کے امتحان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے آپ کا کیا پوائنٹو بھی ہوئے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ پی سی ایس کے امتحان یا کوئی بھی امتحان ہو جب آپ تیاری کریں تو آپ بالکل بنیاد سے تیاری کرنا شروع کریں جب انیشیل سٹیٹ سے تیاری شروع کریں گے تو آپ جب اس کو شروع سے لے کر آخر تک جائیں گے صرف گائیڈز جو ہیں میں تو غلطیاں بھی ہیں گائیڈز پڑھیں مگر کوشش کریں گائیڈز پڑھنے کی بجائے آپ تواریخ پڑھیں ڈاکٹر جمیل جالبی کی ڈاکٹر اپنا کیا نام ہے خاجہ محمد ذکریہ کی اور اس کے علاوہ اپنا رام بابوس اکسینہ کی اور دوسرے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے تواریخ لکھی ہیں تاریخیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں اس کے ساتھ جنابے والا آپ مختلف جو اسادزہ کے لکھی ہوئی تنقیدی اور تحقیقی کتابیں وہ پڑھیں گائیڈز پر مکمل بھروسہ نہ کریں لیکن جو اسادزہ نے ڈاکٹر وزید آغا نے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے ڈاکٹر فاکرڑک نوری صاحب نے ڈاکٹر زیاؤل حسن صاحب نے اور جنابے والا اور کتنے ہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے ان لوگوں نے ایک سمت سے الف بھی سے پڑھنا شروع کریں اور آپ جنابے سے اسادزہ کی اصل اوریجنل کتابوں تک پڑھتے چلے جائیں پی سی ایس کچھ بھی نہیں اللہ کے کرم اللہ سے رحمت مانگتا رہے قدم قدم پر شائری سے ہٹ کر آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں شائری سے ہٹ کر میں نصر کی کتابیں پڑھتا ہوں میں تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور میں ڈراما فکشن ڈراما نوول افسانے افسانے خاص طور پر میں بہت شوک سے پڑھتا ہوں بہت محبت سے پڑھتا ہوں اور فنی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ریال لائف ہے اس میں میں ایف ایم پہ بلکل سنجیداد بھی ہوں اور ریال لائف میں میں الحمدللہ سب سے ہنستہ کھیلتا رہتا ہوں جو نوجوان شائر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پینٹو بھی ہوئے پہلی بات ہے کہ اپنے تعلیم مکمل کریں تعلیم مکمل ہو روزگار اچھا ہو تو پھر ساری باتیں جچتی ہیں اور سجتی ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر آپ شائر بننا چاہتے ہیں آپ شائری کرنا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں اگر آپ میں تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی کرنٹ ہے تو آپ اچھی شائری پڑھنا شروع کر دیں آپ ابتدا میں آسان آسان شائروں کو پڑھیں احمد فراز کو پڑھیں بشیر بدر کو پڑھیں پروین شاکر کو پڑھیں شیر کو بننا آئے گا بنتکاری آئے گی دیرے دیرے آپ شیر کہنے لگ جائیں گے کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کس کی کامیابی اوورال کامیابی اوورال کامیابی کو کیسے سمجھتے ہیں دیکھئے کامیابی کی سب کے ہر بندے کے نظر اپنی اپنی الگ ڈیفینیشن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سہور پہ ہے نا پوری دنیا فار ایک زمپل مثال کے طور پر کچھ لوگ پانچ روحہ کامیابی رکھتے ہیں اور پانچ روحہ پا کر کامیاب کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا کچھ پچانوے روحہ پا کر بھی کہتے ہیں میں بھی کامیاب نہیں ہوا کامیابی کا میار اور سوچ کا پیمانہ سب کا اپنا اپنا ہے کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان مکمل تسکین حاصل کر چکا ہوتا ہے جب انسان کسی سٹیٹ پر پہنچ کر کہتا ہے کہ اب میں پور سکون ہوں جو چاہا تھا مل گیا جو میں سمجھتا تھا میرے پاس ہونا چاہے وہ ہو گیا وہ اس کے کامیابی اس کے نزدیک اس کے کامیابی وہی ہوتی ہے اور جہاں انسان پور سکون ہو جائے انتہائی مزے میں آ جائے خوش ہو جائے وہی کامیابی ہے آپ کا جو شہر رحیمیر خان رحیمیر خان کس طرح کا شہر اس کی کیا خصوصیات ہے رحیمیر خان دیکھئے علاقوں کا خطوں کا ابو ہوا کا بڑا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیات پر لوگوں پر رویوں پر چیزوں پر رحیمیر خان سہراؤں کی دھرتی ہے اور سہراؤں میں کتنی کشادگی ہوتی کتنے کھلے اور بڑے ہوتے ہیں یقین کیجئے سہراؤں میں رہنے والے لوگ بھی اتنے ہی بڑے دلوں کے مالک ہوتے ہیں اتنے بڑے اتنے بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں محبت پرور ہوتے ہیں اور الحمدللہ رحیمیر خان ایک پور امن شہر ہے اب نے بھی دیکھا ہے صاف ستری سڑکے ہیں ڈبل 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 روڈز ہیں اور اس کے علاوہ پور امن ہے ہمارے ہاں ہماری پولس ہو یہاں پہ آرمی ہے ظاہر ہے رنج ہے اور دوسری آرمی ہے سب ہی اپنے جگہ پہ اپنا کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ہاں جرائم کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے اب فار ایک جمپل کسی ایک بستی میں ایک جھگڑا ہوا تو چینلوں نے اٹھا کر اس کو جناب پیٹنا شروع کر دیا رحمی ارخان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا رحمی ارخان میں سو بستیاں ہیں اب نے صرف ایک بستی کو اٹھا کر پورا رحمی ارخان کہہ دیا یہ زیادتی نہیں ہمارے چینلز کی یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہر خطے کے ساتھ کہ کراچی کے کسی کراچی کے ایک کونے میں کراچی کے سو میں سے ایک پرسند علاقے میں کوئی ہلکی سے حرکت ہوئی پورے کراچی کو بدنام کر دیا پوری دنیا میں ہمارے چینلز کو تو چاہیے کہ یہ لوگوں میں محبت بانٹے اپنے ملک کا اپنی دھرتی کا مصبت چہرہ دکھائیں یہ لوگوں سے خوف دور کریں لوگوں میں امن محبت اور لوگوں میں حوصلے کی تربیت کریں یہ اس کے برکس چلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے اپنے ملک کے ذر پر اپنے ملک کے گندم کھا کر اپنے ملک کا اناج کھا کر اپنے ملک کا بیڈ فیس لوگوں کے سامنے لانا کتنی شرمناک بات ہے افسوس ہے اس بات پر بہاولپور شہر کو کیسے دیکھتے ہیں بہاولپور شہر بہت خوبصورت ہے بہاولپور شہر اتنا میٹھا اور خوبصورت شہر ہے میں ظاہر رات میں نے مشاعرہ پڑھا بہاولپور میں میرے پیارے دوست خالد محبوب کی کتاب روشنی سمیٹی ہے اس کے ایک تقریب بیرونمائی تھی میں نے مشاعرہ پڑھا میں نے وہاں دیکھا کہ میں نے وہاں ایک شیر پڑھا جو میری زبان سرائی کی زبان کے حوالے سے تھا میں نے وہاں شیر پڑھا تو وہاں ان لوگوں کی محبت قابل دید تھی ان لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس قدر مصبت اور اس قدر دل رباہ ہیں کہ وہاں جا کر انسان وہاں پہ ملنے جلنے اور وہاں رہنے کو دل کرتا ہے کہ آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ سرائی کی میٹھی زبان ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں سرائی کی زبان کے میں ناظرین آپ سے ایک بات کہوں گا کہ سرائی کی زبان کو آپ عام جملہ دیکھئے اس کا عام جملہ بھی شاعری کے اوزان پر تقریباً پورا اتر رہا ہوتا ہے اتنا میزیکل یہ غنائیت یہ موسیقیت عام جملوں میں بھری ہوئی ہے اور جو موسیقیت ہے وہ انسانی روح سے بڑی میل کھاتی ہے بڑی جڑی ہوئی ہے سو انسانی روح جب بھی کوئی چیز اب شیر ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے کہ شیر میں نصر کی بجائے شیر میں ایک ردم ہے لے ہے وہ لے وہ موسیقیت ہمیں لباتی ہے وہی موسیقیت سرائی کی زبان میں ہے جسے ہم کہتے ہیں سرائی کی مٹھاس سرائی کی مٹھاس سرائی کی کا لہجہ سرائی کی مٹھی زبان ہے سرائی کی مٹھے لہجے جو بہولپور میں ہیں کیا کہنے ہیں کیا اچھا نرم و گداز رویہ ہے کوئی اور شیر سنانا چاہیں تو جی میں کچھ شیر ہی سناتا ہوں بلکہ پہلے میں وہ ہی سناتا ہوں جو میں نے رات مشاعرے میں پڑھئی ناظرین کو تھوڑا بور نہ کریں کیونکہ شیر ہی بھی ساتھ ساتھ جی میز بان بولے گا تو ناظرین بور ہوں گے ورنہ بور نہیں ہوتے آپ ذہر میں رکھئے گا کیا بات ہے کیا کہنے ہیں سبھی سنیں گے آپ کو سنیں گے پورے دھیان سے ذرا مٹھاس لیجئے سرائی کی زبان سے اور تمہیں زمین پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا تمہیں زمین پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا میں آم بھیڑ دوں تمہیں رحیم یار خان سے کیا کہنے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں سب کیا بات ہے تمہیں زمین پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا میں آم بھیڑ دوں تمہیں رحیم یار خان سے اب اتنی بھی صفائیاں نہ دو کہ کوئی بھی نہیں کیا بات ہے اب اتنی بھی صفائیاں نہ دو کہ کوئی بھی نہیں کوئی نہ کوئی سب کو ہے عزیز اپنی جان سے اور تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے تم اپنے خاندان سے ہم اپنے خاندان سے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے تم اپنے خاندان سے ہم اپنے خاندان سے اور بزرگ کہہ رہے تھے تم نئے جہاں بناوگے بزرگ کہہ رہے تھے تم نئے جہاں بناوگے کچھ اس قدر تھا منفرد میں پہلی ہی اڑان سے اور تین شیر دیکھے گا کہ دعا کی چادر اداس لوگوں پہ تان دینے کا وقت آیا دعا کی چادر اداس لوگوں پہ تان دینے کا وقت آیا سکوت شب میں بلال بن کر ازان دینے کا وقت آیا پرانی سوچیں روایتیں اور فلسفے سارے ترک کر کے پرانی سوچیں روایتیں اور فلسفے سارے ترک کر کے غزل کے مصروں کو اب بنوکھی اٹھان دینے کا وقت آیا وہ مسلحت کا غلام شہباز پاس میرے تو آ گیا ہے وہ مسلحت کا غلام شہباز پاس میرے تو آ گیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کروگے جو جان دینے کا وقت آیا جو جان دینے کا وقت آیا بہت اچھی شعری ہے اور چلا ہوں یہ غزل کے شعر ہیں کہ تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں نئے دینے کا ہواوں سے بیر ٹھیک نہیں تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں نئے دیئے کا ہواوں سے بیر ٹھیک نہیں یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں کھلی چھتوں پہ حسینوں کی سیر ٹھیک نہیں یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں کھلی چھتوں پہ حسینوں کی سیر ٹھیک نہیں اور اسے بتانا بچھڑ کر میں مر نہیں گیا ہوں اسے بتانا بچھڑ کر میں مر نہیں گیا ہوں یہ اور بات میں اس کے بغیر ٹھیک نہیں یہ اور بات میں اس کے بغیر ٹھیک نہیں اور اسی طرح میں جنب آپ سے چاہوں گا کہ ایک غزل ہے تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی زد نہ کر یہ اداس لوگوں کا شہر ہے یہاں مسکرانے کی زد نہ کر اور میں ہوں دوستوں کا ڈسا ہوا میرا غم ہے حد سے بڑھا ہوا میں شکستہ گھر کی مثال ہوں کیا کہنا ہے اور میں میں تری غزل تو نہیں ہونا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں میں تو ایک مصرہ درد ہوں مجھے گنگنانے کی زد نہ کر اور مجھے غم دیے ہوں تو نیرہ یہ ملال کیا یہ جلال کیوں مجھے غم دیے ہیں تو نیرہ یہ ملال کیا یہ جلال کیوں میرے زخم زخم سے لطف لے میرے ٹوٹ جانے کی زد نہ کر میرے ٹوٹ جانے کی زد نہ کر بہت خوبصورت شاہری آپ نے پیزنٹ کی اچھا لگا تو نیر صاحب یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے میری پی ایڈی تقریباً مکمل ہونے والی ہے بس جو ہی میں تیسے جمع کرواؤں گا سال ایک تک انشاءاللہ جب پی ایڈی مکمل ہوگی تو میری کوشش اور خواہش ہے کہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے باہر جاؤں ترکی یوکی یا کہیں بھی جہاں بھی مناسب ہو ممکن ہو میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے جاؤں اور اس کے بعد ظاہرہ کالج کے چل رہی ہے ساتھ ساتھ میں میری جو دل ہے کہ میں انشاءاللہ ڈیپورٹیشن لے کر یا کسی طرح بھی میں پی ٹی وی کا حصہ بنوں ٹی وی پہ چلا جاؤں کہ میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں آرٹ سے محبت کر کے آرٹسٹوں کے درمیان رہ کر اور میں مزہ کے بات بتاؤں کہ کالج میں بھی میرے پرنسپل صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے تقریبات کا انچارج بنایا ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام ناتخاں بچے گلوکار بچے اداکار بچے ٹیلنٹڈ بچے میں نے پوری لسٹ بنای ہوئے سب کی اور میں انہوں نے کہا آئے روز میں ان کے تقریبات کرواتا رہتا ہوں کبھی میوزک کے حوالے سے کبھی محفل نات کبھی جنابی والا ان کے آرٹ کے مقابلے کبھی جناب ان کے چھوٹے چھوٹے خاکے میں خود لکھتا ہوں یا پھر کوئی اچھا خاکا اٹھایا اس میں تھوڑی سی امیڈمنٹ کی اور پھر ان سے میں پرفارم کروانا انہیں میں نے ایکٹنگ سکھانی ان سے میں نے ایکٹنگ کروانی جتنے ہی مجھے آتی ہے تھوڑی بہت اس کے مطابق ان کو ٹیکل کرنا پھر انہیں شیر پڑھنے کا سلیکہ بتانا پھر آئے روز میں نے اپنے کالیج میں مختلف سنگرز کو شاعروں کو عدیبوں کو میں بلاتا رہتا ہوں اور ان سے ان بچوں کو ملاتا ہوں دیکھیں جب ہم کسی بڑے شخص سے ملتے ہیں تو ہمارا اپنا کانفیدنس لیول بہال ہوتا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو جیسے پہلے کچھ دیر پہلے بتایا کہ بہاولپور آرٹس کانسل نے رحمی ارخار میں بہت اچھی اور عالی تقریبات کی اس میں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ جناب اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں ملک زکاولہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں انہیں کہ اتنے ایکٹیو پرسنیلیٹی ہیں کیا بات ہے جب وہ وہاں آئے وہ ایکٹیوی پرفارم کر رہے تھے دوڑ دھوپ کر رہے تھے سارے بچے انہیں دیکھ رہے تھے جب اگلے دن ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھے اگلے دن ہم کلاسز میں گئے کالیج کے بچے بھی تھے ان میں بچوں نے کہا سر وہ بندہ کون تھا جو اتنی دوڑ دھوپ کرتا رہا تو میں نے کہا کہ وہ وہاں کے اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں مگر دیکھیں کس طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کا پروگرام کتنا کامیاب ہوا یقین کیجئے جب ایسے لوگ جو دوسروں کے لئے مثال بن سکتے ہیں آپ ان کو بلاتے ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں تو لوگوں میں ہمت آتی ہے حوصلہ آتا ہے میری خواہش یہ کہ میں آگے بھی اپنے ایک تو تعلیم کے میدان میں اور آگے بڑھوں پھر ساتھ میں ٹیلی ویجن کو جوائن کروں پرمنٹل ٹیلی ویجن کو جوائن کروں ایسے انکر پرسن ایسے ہوسٹ اور تاکہ میں آگے اور لوگوں کو ساتھ سہارہ بن کے ساتھ مددگار بن کر ساتھ لے کے چل سکوں یعنی فیچر ڈراما لکھنے کا ارادہ ہے بلکل ہے بلکہ میری ذن میں ایک دو تھیم ہے اور میں بس بہت جلد ڈراما لکھنے والا ہوں اور انشاءاللہ ایک اچھا اور منفرد ڈراما لکھنے کے موڈ میں ہوں کہ روٹین میں جو ڈراما چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے مگر اگر روٹین کا کام کرنا ہے تو کیا وہ پہلے نہیں ہو رہا مجھ سے کہیں اچھے ڈرامے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں آپ جناب عمرہ احمد کے نوول پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے آپ محترم خلیل الرحمان کمر صاحب یار کیا بات ہے کیا بندہ ڈائلاغ لکھتا ہے کیا بندہ جملہ لکھتا ہے مقالمہ لکھنا ختم ہے ان پر کمال کے مقالمے لکھتے ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب ہیں آپ انارکلی ڈراما پڑھیں امتیاز علی تاج کا آپ جناب آغا حشر کے آپ ڈرامے پڑھیں آپ ڈراما کے دنیا میں آپ قدم رکھیں آپ حیران کر دینے والے لوگوں کو پڑھیں گے دیکھیں گے میرا دل ہے کہ یہ لوگ جہاں تک لائق ان کو سلام ہے کمال ہے کچھ تھوڑی سی منفرد بات کی جائے تھوڑی سی نئی بات کی جائے ڈراما آئے تو اس سے عوام بھی محبت کریں خواست بھی محبت کریں جیسے کہ اب ہمارا ڈراما آپ دیکھیں امجد اسلام امجد صاحب کا ڈراما وارس وسیشہ کا ڈراما آہن خلیل الرحمان کمر کا ڈراما میرے پاس تم ہو اور ایسے بہت سے ڈرامے ہیں دیوار رنجشیں زنجیریں پی ٹی وی کے اور دیگر کئی ایسے ڈرامے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ بنے ہوئے ہیں ایسا ایک ڈراما ہو جسے دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو اور دیکھنے والے بھی کہیں کہ یار کسی نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایسا ڈراما لکھ کر کسی اچھے چینل سے انشاءاللہ بات کر کے انشاءاللہ بہت جلد لاؤں گا سامنے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو رحمی ارکانی کی امام کو نوجوان شورہ کرام کو کیا پیغام دیں گے ہم آخر میں پیغام یہ دوں گا کہ زندگی اور شائری سے مایوسی کو منحا کیجئے مایوسی کو ختم کیجئے کیونکہ شیر ایک دعا ہے اور انسان جیسے بار بار دعا مانگتا ہے اس کے زندگی ویسی ہوتی جاتی ہے شیر میں امید کی بات کریں محبت کی بات کریں خوابوں کی بات کریں تعبیروں کی بات کریں اور زندگی سے بھرے ہوئے شیر کہیں اور شیر میں جو وفا اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اس کو اپنی ذات پر بھی لاغو کریں یعنی کہ شیر میں ہم وفا کی بات کریں امانداری کی بات کریں اور اپنی زندگی میں ہمارے اس کے الٹ رویے ہوں اس کے الٹ جذبے ہوں تو یقین کیجئے ہم سے برا کوئی نہیں اور ہم جو وفا حساس حساسیت احساس اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اگر ہم ویسی ہی باتیں اپنی زندگی پر بھی لاغو کر لیں اپنا لیں تو یقین کیجئے کہ شائروں سے زیادہ خوبصورت انسان معاشرے میں کوئی نہیں میں آخر میں آپ کی اجازت سے اپنی مقبول زمانہ غزل پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ میری کتاب کی تمہارے ہو گئے ہیں ہم کی پہلی غزل ہے کہ وہ سمر تھا میری دعاؤں کا اسے کس نے اپنا بنا لیا وہ سمر تھا میری دعاؤں کا اسے کس نے اپنا بنا لیا میری آنکھ کس نے اجار دی میرا خواب کس نے چرا لیا تجھے کیا بتائیں کہ دل نشین تیرے عشق میں تیری یاد میں تجھے کیا بتائیں کہ دل نشین تیرے عشق میں تیری یاد میں کبھی گفتگو رہی پھول سے کبھی چاند چھت پہ بلا لیا تجھے کیا بتائیں کہ دل نشین تیرے عشق میں تیری یاد میں کبھی گفتگو رہی پھول سے کبھی چاند چھت پہ بلا لیا اور مجھے مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے کبھی جل گئیں تیری روٹیاں کبھی ہاتھ انہیں جلا لیا مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے کبھی جل گئیں تیری روٹیاں کبھی ہاتھ تُو نے جلا لیا اور میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا میری ماں کی پیاری دعاوں نے مجھے زلطوں سے بچا لیا اور ہے کہ میری چاند چھونے کی حسرتیں میری خوشبو ہونے کی خواہشیں میری چاند چھونے کی حسرتیں میری خوشبو ہونے کی خواہشیں تُو ملا تو ایسا لگا سنم مجھے جو طلب تھی وہ پا لیا اور نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نئیہ رہ نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نئیہ رہ جہاں اس کا حکم ہوا مجھے وہیں میں نے سر کو جھکا لیا وہیں میں نے سر کو جھکا لیا بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو ملے گا آپ کی شعری کو بہت محسوس ہوں جیتے رہیں اللہ آپ کو شددگی کے ہر موڑ پر کام یا کریں بہت شکریہ جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ بلانکات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زدہ باد پاک آرمی پاہندہ باد